مجھ سے مانگنے والا پہلے جائے کسی زندے مرتے کو اٹھا کے پھر مجھ سے رابطہ کرے کیا کیا ہے کسی زندے کو اٹھا ہے کو سویا ہوا پڑا ہے اس کو جگہ ہے جا اللہ اس کے صدقے اس کے وصیلے جو ابھی سویا ہوا ہے دبین کے اندر یہ اوپر اس کی وجہ سے مجھے دے اللہ کیا کہتے ہیں حل من سا علم کیا ہے مجھ سے سوال کرنے کے بغیر کسی ایک رکاب روک ہے اللہ سے مانگو دل میں سوچو کہ اللہ کیا ہے جائے جائے یہ باتیں شرکیہ لوگ کرتے ہیں مشرک لوگ کرتے ہیں کہ مارے ہوتا ہے وہ کھڑے کی پجا کرتے تھے ہم پڑے کی کرتے ہیں ان کو بڑا بنایا ہوا تھا ہم نے بڑا بنایا ہوا ہے حالت بات ہے اللہ سے مانگو اور ڈھٹ کے مانگو اور رب سے نہیں مانگو گے تو کیسے مانگو ایک ہوتا یاد رکھ لے تھوڑی سی گہری بات کرنے لگا ایک چیز ہوتی ہے تاہت السبب اور ایک ہوتی ہے فروق السبب کچھ پلے پڑے نہیں پڑا نا رید آسان کرو ایک تاہت السبب ایک فروق السبب تاہت السبب ہی ہے آپ مجھ سے کہتے ہیں شیخ صاحب جلدی میری جیب خالی تھی میں بس نہیں لائے جیب میں دس ریال ہے تو دیکھ میں مقادر پر جا ہے یہ لینی دس ہے اب میں نے دیا آپ نے مجھ سے مانگو میں نے دیا کیا بدلہ میں بھی کھو کرنی بننی والا بن گیا نہیں یہ ہے تاہت سبب یہ کیا ہے یہ اللہ نے اسباب دی ہے میرے پاس کچھ چیز ہے ضرورت پڑھ گئے لے دے دی کیونکہ اللہ دیا کرو اگر وہ واپس کرے ورنہ یہ چکہ رہتا ہے واپس نہیں کرتے پھر اپنی بار دیتا کوئی نہیں ویمنعون الماء اون کیا مانا تفسیر اس کے پڑھ لینا اس میں یہی بدلائے گی ہے کہ ضرورت کی چیزیں دے دینی چاہیے تو ہاں خو کا سباب اور تاہت سباب تاہت سباب کچھ چیز ہے آپ کے پاس کچھ چیز رکھے یہ موبائل کی بیٹری ختم ہونے بھائی چاہت جاتے ہیں ابھی کیا مطلب ہے اس کا مطلب مالا بن گیا یا یہی ہے میری کرنی کرنی گا دوں یہ چیزیں ہیں تاہت سباب اللہ نے کسی کو کسی کے لیے سبب بنایا ہوتا ہے اور اسی طرح بلکہ یہاں پر ایک مجھے اچانک آیت یہاں دیں ندلہ فرماتے ہیں کسی کو دینے والا اور کسی کو لینے والا یہ درجے اوپر نیچے نہ نہ بناتا سارے سنیکھ برابر ہوتے تو لڑتے ہیں کہتے ہیں بس میں مدید میں مدید میں مدید میں مدید اب کوئی لینے والا کو دینے والا کو کسی کیٹیگری میں کسی کیٹیگری میں یہ اتار چڑھو جو رکھا ہوا ہے اس لیے تاکہ یہ لڑائی اور اختناف نہ پڑے ہر آدمی اپنی 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 اصاب کو دے کے کام کام ردی تفصیل سورہ زفرم میں پڑھ لے تو ایک ہے فوکس سبب فوکس سبب جو بھی ہے وہ رب کے پاس اس کی علاوہ کوئی نہیں دے سکتا اولاد اللہ دے گا شباہ اللہ دے گا اور اسی طرح کسی کوئی بھی ایسی چیز ہے جو فوکس سبب ہے جس کا زہری سبب کوئی نہیں درمی آہ تو کون ہو کا سبب اللہ تعالی انسان کوئی بھی اگر کسی انسان کسی کے لئے اللہ تعالی نے ایک بددگار ثابت کیا ہے اس کے فضائل بھی بدلائے ہیں ربی علیہ السلام نے قرمائے من یسر عنا محسرین یسر اللہ علیہ جو کسی کے لئے آسانی پیدا کر دیتا ہے اللہ اس کے لئے دنیا پیدا کر دیتا ہے من فردہ جان من فردہ جان اور پر بھی کسی نے اپنے نسلمان بھائی کی پریشانی کو دور کیا اللہ نے اسے سبب بنا دی ان کے پاس بھولی پڑی تھی چلو یہ نے پہلے ڈار کھا لے یہ ایک سبب بڑھ گیا یہ اتحادت سبب اس کو عام شرک نہیں کریں گے بلکہ اللہ نے ایک کو دوسرے کے لئے خیر خواہ کے لئے خیر کے کاموں کے لئے ایک دوسرے کا جوزے بازو بنایا ایک دوسرے کے لئے جان جڑ کے رہے تعامل کر کے رہے اور فوقس سبب جو چیل ہے وہ اس کو اگر بندے کی طرح نسبت کریں گے کہ یہ بندہ دیتا ہے وہ بندہ دیتا ہے وہ زندہ دیتا ہے وہ بندہ دیتا ہے تو یہ غلط یہ غلط ہے وہ صرف و صرف کون ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہے اب بارش کی ضرورت ہے نون دیتا ہے فوقس سبب آپ بنا کسی کو کہیں ایک سب بارش دیتا ہے آپ اتنا ہو سکتے کسی زندے سے آپ جا کے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سے دعا کریں بلکہ یہاں نمکہ ایک اور مسئلہ سمجھانا یہاں آپ یاد رکھنا کہاں بریک بگانے یہ جو میں نے جمعہ کہا نا بھی کسی زندہ کے پاس آکر کہہ سکتے ہیں یہاں سے ایک اور مسئلہ یاد آیا جس کا سمجھانا ضروری ہے اور ہمارے علمان سے بھی وہ ہے جائز اور ناجائز وسیلہ پکڑ دیکھے نا کسی کا وسیلہ پکڑ جس طرح کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے وسیلے سے نبی علیہ السلام کے صدقے سے فلاں سرکار زندہ مرتا کسی کے تفیل سے اس طرح کے جملے دعا میں جو کہے جاتی ہیں اس کی کیا حقیقت یہ سارے جملے شرعن جائد نہیں ہیں یہ شرک کے اندر نبی علیہ السلام کے صدقے اور تفیل سے دعا مانگنا بھی خود نبی علیہ السلام نے بنا بھی کیا ہے اور یہ سعیب اپنے صحابہ کو نہیں سکتے اگر ایسا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ السلام جب زندہ تھے کہا سالی ہوتی تو بارش کی ضرورت پڑتی سامسادی کو اکٹھا کر کے چٹیل میدان یہ جو مسجد ہمامانک یہ نمبر چھے جو پرانا ہے اس ٹائم پرانی ہوتا ہے تو یعنی دعا کے پیچھے دو تین مسجد اکٹھی ہیں وہاں پر یہ مسجد ہمامان اس کو ہمامان کیوں کہتے ہیں میں ہمی آلیکم ہمام کہتے ہیں بادل کو یہاں پر نبی علیہ السلام نے بارش کی دعا اپنا نماز پڑھائی اللہ سے دعا کی اللہ نے بارش دے اب نبی علیہ السلام فوت ہو آپ کی بارش کے کچھ سال و بعد کار سالی پڑھی بارش کی ضرورت نہیں تو ساتھی پر شرع کریں آپ کیا کریں اب دعا کے کسی نے یہ نہیں کہا کے چلو کبر تو ہے جو کبر میں کھڑے ہو گئے اس کے دو پہر دے دیں اللہ اس کے سر کے دے دیں تقعن ایسی بات سب ہی کٹھے ہو اور انہوں نے کہا کہ چلو نبی علیہ السلام کی بسمت سے آپ کا چچا جو ہے مبیندہ مدرک بھی ہیں سارے دعاوالی سے پڑھے ہیں چچا کے پاس جاتے ہیں یعنی دنہ کے پاس جا کے کہا کہ دعا کر دیں اللہ تعالیٰ نے دعا کیا اللہ تعالیٰ نے دعا کیا ہم مجھے بھی کہتے ہیں کسی اور کو بھی کہتے ہیں شیخ صاحب بیٹے کے امتحانے دعا کرنا کہا جاتے ہیں شیخ صاحب جا رہو میں پناہ کام ہے دعا کرنا اللہ کوئی ہر ترکی سے زندہ کے پاس آپ جا کے اس کو دعا کی نرخواست کرنا ہے یہ اقید ہے نا کہ یہی کچھ دے گا میں جو نصیم میں ملے گا لیکن زندہ کو دعا کا کہہ سکتے ہیں لیکن زندہ کو یا گردہ کو وسیلہ نہیں بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب جائز وسیلہ کا اس ہے یاد رکھئے جائز وسیلہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو یوں کہہ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ جائز وسیلہ وسیلہ اپنا سکتے ہیں کس چیز کو اپنے آمال اپنے اللہ کے آگے آپ اپنے آمال کو بطور وسیلہ پیش کر سکتے ہیں اے اللہ جانتا ہے میں خدا کام کیا تھا اچھا تیرے لئے اللہ منہ خدا گھلا چھوڑا تھا تیرے لئے یہ اچھے بل کی اللہ تیرے لئے کیا کس کے صدقے یا اس کے وفیدے جو آپ کہیں اللہ مجھے باپ کرتے یا یہ دے دے یا وہ دے دلیل صحیح مخاری کے اندر عزیز موجود ہے کئی بار آپ نے انہیں بھی سنی ہوگی آپ کی طرح پردیسی دین مزدور مساضر سبر کر رہی دورانے سبر بارش آگے اتنی شدید بارش آئی کہ چھپنے کے لئے جگہ ڈوڑ رہے تو ایک پہاڑی میں غار ملی غار کے اندر چلے گئے جب غار میں گئے تو کیا ہوا پتر کی راگ کنی ہوئی یہ نہ دی پھر ان کی دون اندر بیٹھ کے کیا کیا دھکے دے لے کہ تو بھوپی کھولی گے راگ پھر کیا یہ سے پہلے ایک کام کی آپ ادوے مشورہ کی کہ اس مصیبہ سے کہتے نہیں لیں اس مصیبہ سے کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ نے ذات مخلص دوز رکھا کریں ان سے مشورہ کر لیا کریں جب کیا کرنا چاہیے کیونکہ نبی علیہ السلام سلام پر قرارتے ہیں عرب اس کے شاعر محتمل جو امین آدمی ہو امانت دار ہو اس سے مشورہ کیا کریں اور اس کو بھی امین ہونا چاہیے یہ نہ شام کو مشورہ کریں صبح خانہ مالے کو بتاو کہ رات کیا پڑھا رہے گا وہ امانت دار ہونا چاہیے امین ہونا چاہیے سمجھا اسی طرح کہ ان تینوں نے پہلے مشورہ کیا مشورہ کے بعد پھر کیا کیا بھی آپ اس میں اٹھا کریں اپنا وہ عمل جو اللہ کے لیے صرف کسی کا دکھلاگا اس میں کسی کی رضا نہیں کسی کی اس میں بدونہ نہیں صرف صرف ورنہ کی رضا کے لیے ورنہ کی آگے پیش پھر ان تینوں نے پیش کیے آپ لوگوں نے سنے ہوں کیا کہا رہے ہیں دوھرانے کی ضرورت نہیں ہے وہ تینوں آمان انہوں نے پیش کیے پہلے نے جب بتلایا تو پتھر تھوڑا ہٹا پتھر ہٹا لیکن نکل نہیں ہاتے دوسرے نے جب بتایا تب کچھ پتھر اور ہٹا نکل نہیں پا رہا ہے تیسرے نے بتایا بتھر پیچے جا گیا اور تینوں باہر آگئے کیا پیش کیا اے اللہ جو میری سکار مر گئی اس کے وصح وزینے سے جہل وسیلہ یہ ہے کہ آپ نے عمل پیش کچھ ساتھی آپ نے سے وسیلے کا معنی بتا سکتا ہے وسیلے کا معنی سے سارا مسئلہ حال ہو جائے نہیں پتا یاد رہا ٹھیک ہے وسیلے کا معنی ہے قریب اچھے عمل کر کر کے اللہ کے قریب میری سنتا نہیں مرتا ماں کے پیٹ میں کس کی سنتا آپ تو اس کو پتا نہیں تھا کوئی سرکار دیکھ کیوں بھی نہیں اب بھی اللہ ساری جس کی ضروریات پوری کر رہا تھا اللہ کے قریب ہو نا اچھے عمل کر 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 کے انسان اللہ کے قریب ہو جائے اپنے اچھے عمال انسان پیش کر سکتا ہے جس طرح تین وں دوسرا کسی زندہ شخص کو دعا قائد میرے لئے دعا میرے والدین کے لئے دعا کر اس میں کوئی ہر نہیں ہے لیکن یہ کہنا فلاں فوت ہو کہ فلاں کے حسیلے تھے فلاں کے تو فیل سے مجھے معاف کر نہیں کوئی بات نہیں کہ میری سنتا کی اس کی بڑتا نہیں نبی علی صلی علی فرماتے کہ اللہ نے مجھے فرمایا حدیث خدسی ہے اللہ تعالی شاہد فرماتے بھی بھی بھئے اپنے بندے کے دمان کے مطابق بھئے اپنے بندے کے دمان کے مطابق کی جس طرح میرے بارے میں سوچے گا وہ ایسے سنوک تو یہ کہتا ہے اللہ اللہ میری نہیں سنتا میری اس کے آگے اس کے آگے ٹھیک ہے جب تک وہاں تک نہیں جائے گا تو نہیں دوں کیونکہ اس کا یہ دین بنگی ہے کہ میری سنتا اس کی مرتا نہیں کبھی نہیں سنوگا اور اس کے میرے پیارے بھائی اللہ تعالی جب آدھی رات کو آگر کہہ رہے ہے یہ الفاظ پیارے نبی کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا اللہ کے پیارے نبی بدلا رہی ہیں کہ اللہ تعالی کہ یہ کہتے ہیں تو ہے سوال تک جب اللہ خورتے ہیں پھر کیوں نہ نہ مانگے اللہ سے محطنہ ہے ابھی علی سلام فرماتے ہیں جب بھی سوال کرو اللہ سے سوال یہ کس کا فرمان ہے اور آگے کیا فرمایا جب بھی اللہ کی مدد اللہ سے ہی مانگا اللہ سے مانگا کر اللہ کی قسم جب اللہ مدد کرنے پہ آتا ہے نا حسان سچا اور خالص ہو کہ اللہ وہ اسباب بننا دیتا ہے کہ سوال محرام سب بخاری کی ایک تحریص ہے جب حضرت عمر علی السلام اپنی بیوی سارہ کو لے کر اسر ذریقہ راہی دیم راستے میں ایک برکردار پادشاہ وہ عورتوں کو لوٹتا تھا اپنے آفس میں بلوا کر زیادتی کرتا تھا تو حضرت عبرہیم علیہ السلام یہ خبر تھی اگر ایسے راستے معاملہ ہو تو کہہ دینا آدم کی اولاد کی نسبہ سے ہم دنیا بی 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 ہیں اپنی جگہ لیکن بھائی کیونکہ ایک ہی نسب سے ہے آدم علیہ السلام کے بھائی آپ اسی بھائی میں جب اندر داخل ہو ہے اس کے پاس آپ حضرت عبرہیم علیہ السلام گیٹ کے بارے اور خاتون کو اندر لے گئے سید سارہ کو جس کمرے میں وہ اپنی شیطان کی کرتا تھا اب اس کمرے میں مبادشاہ اور سیدہ سارہ یہ دو ہیں اب اندارہ کھریں کہ جس نے گونای کرنی ہوتی کرنی ہوتی کتنا فاظلہ ہو وہاں پر جب ہاتھ آکے بڑھانے لگا شاید میں یہ جمعہ والی کراس میں شاید سنایا ہوا کیا جب ہاتھ بڑھانے لگے سیدہ سارہ نے فورا کس تیرا اپنی آرہ ہے وہ اللہ اس کے صدقے جب آئے اللہ کہا تو اللہ ہی ہے اللہ اس جسم من نبا آت ہی آگی نبا سار یاد ہیں میں ایسا تھی میں پوری حدیث ہر کر دیتا ہو جب ہاتھ آگے کرنے لگا اس سیدہ سارہ نے اللہ سے کہ اللہ عزت کا سوال ہاتھ کافتہ کافتہ اور نیچے گر گیا جب نیچے گر سیدہ سارہ نے پھر کہا اللہ اسے اٹھا لیں یہ مڑ گیا میرے سر لگے سب کہے یہ قطر میرے سر لگے گا اٹھا دیں یہ سکنٹو کی باتیں ہیں سکنٹو کی دل میں سوچا رب نے اٹھا دیا پھر آگے ہاتھ پڑھانے لگا ادرا سارہ نے کہ اللہ حسن کا سوال ہے ہاتھ پھر گیا خود میرے نیچے گھڑا پھر کہا اللہ اٹھا دے نہیں میرے سر لگے گا اللہ نے اٹھا دیا ایسے جیسے آرڈر بنی ہوئی کام آتی ہے اگلے درخواست میں بھی جا کے دے اس کی رب سے بھلی ہو اس کا کنیکشن مضبوط ہے یہ بیچ والے سیڈی ویڈیوں کے جگرم میں آتی تو پھر یہ ختم کہا نہیں حضرات جب مدد بھی طلب کرنی ہو تو کس ہے غلط ہے یہ شرط صرف یا اللہ مدد اللہ سے ہی مدد مان یہ کس لئے وصول بتایا ہے جتنا دل کی گہرائی سے رب سے مانگوگے اتنا تم رضا اور رتیجہ پاؤگے جتنا سمنتر کی گہرائیوں سے حضرت یونس علیہ السلام نے آواز دی کہاں سے بچھلی کے پیٹ کا دیرہ پانی کا دیرہ پانی کے اندر بچھلی کہاں پڑی ہے کہاں سے آواز دی تھی لائلہ اللہ توحید کا نعرہ لگا ہے مہابر بھی اللہ کا شکوا نہیں کیا تھا اللہ میں ظالم میں تیرے مشکلے کے بغیر چال پڑا اللہ غلطی مجھ سے ہو گئی ہے لائلہ اللہ سبحان کا اللہ تو پاک یارو جس کے پاس توحید آگئی نا کبر پرستی سے نکل گیا صرف اللہ کا موطائق بندی اللہ کے آگے بندی ساری صدقی سجدے میں گنا رہا ہے پھر بھی حق عدالی اللہ کے شکریہ سب نبیوں نے آکی یہی کہا یا قوم اللہ امریک قوم اللہ کی عبادت اللہ کی طرف بلاتے رہے خیر اللہ کی طرف نہیں آج اس لوگ سکاروں کی طرف بلاتے ہیں تو اماموں کی طرف بلاتے ہیں وہ طبیقی شام میں بھی کمی اللہ کی چھوڑ کے غلق اللہ کی طرف بلاتے اللہ تعالی اسے نراض ہوتی اللہ نے خود قرآن میں بھی فرمایا آیت کیسے لوگ میں سے کچھ ایسے لوپی ہے جو اللہ کی دعوی لوگ کو اپنا شریک بنائے ہوئے ہیں یہ حقون ہم ان سے بھی اس طرح محبت کرتے جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے بلکہ اللہ سے نہیں بڑھ کر ان سے محبت کرنی چاہیے یہ اللہ خود فرما رہے ہے حقون ہم اس طرح محبت کرتے جیسے اللہ سے اللہ سے نہیں کرتے لوگ سے کرتے بندو سے ان سے ہی سارا کچھ مانتے کرتے اور ان کو یہ ساری آثار دی ہوئی حال کہ دینے والا کون دے اللہ تعالی شکوہ یہاں کی کہ میرے بندے میرے بارے اگر قیامت کا دن ہوگا بھر حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کا بڑے دشمن کون تھا نبی علیہ السلام کا دشمن مکہ فتح کیا تو مکہ فتح کرنے کے بعد وہ بھا گیا آگ کے جا کے کشتی پکڑی جا گے کشتی کے اندر بیٹھا بھی میں لکھر جم نہیں تو پکڑا گیا مجھے مارا جائے گا تو کشتی پہنچ دوسرے بھی لوگ تھے کشتی جو ہے نہ مہاری کل اس سارے کس سرکار کو پکڑا رہا 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 دے چھوڑو ان سرکاروں کو چھوڑو حمد کے رب کو پکڑا کو چھوڑائے گا تو جب یہ لفظ سنے اس نے مجھا اور کی بیٹے کنال کیا تھا ایک کریمہ جاغو ایک کلمہ نے یہ لفظ سنے تو پھر جواب دے گئے اب یہی بھی کہہ رہے ہیں کہ محمد خنم کے راب کو پکڑا رہا آج بچ آج کشتی بچ بچ گیا نا سیدھا جا کے نبی کے ہاتھ میں بیعت کر یہ ادھر بیٹھ کے تو اس کو پکڑا رہے اس کے رب کو ادھر بار بار ہو کے تو کہتے ادھر کہتے محمد کرب کرب صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نکل جاتے جب نکلا سیدھا گیا نبی ادھر کیونکہ آپ نے بارہ ساتھی میں نام میں تب ہی دیا ہوگا جا ملے پکڑ ہوگی کوئی دور سے کرے لگے محمد صلی اللہ صلی اللہ میرے پارے میں زمان نہیں لے چپ کرب کرب پڑنا چاہتے مسلمان پہ چلا باپ کر دیں اب میں جا اسلام کو دیرین غلطیوں پر میں ترجی دے کوئی ہر کھڑا ہے بیٹ آپ نبی صلی اللہ صلی اللہ کی سب پہ آگے باپ کی مخالف پہ آگے تو باہر باہر کرنے کے مقصد کہ اہلہ کو بچان ہے فرماتے ہیں یہ ایسے لوگوں کی بات کرتے پجا کرتے ہیں کہ جو ان کو نہ تو نفع دے سکتے ہیں نہ ان کو نقصان دے سکتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں جو ان کی قبر پر جا کے بنتے مانتے ہیں اور اس طرح باتے کرتے ہیں یہ کیا میں نے اس کنار پکڑا میں نے اس کی بیت بھی میں نے بنا کی بیت کی یہ ہمارے سفرشی ہوگی میں ہمارے سفرش کر دیں پیر گوہ سے آدم سفرش کریں گے رات ہی کسی نے مجھ سے سوال کہہ دیں کو ماننے والا کوئی جہنم میں نہیں جائے کیوں بھی کو ہمارے سفرشی وہی بات جو اللہ نے قرآن میں کہے یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ محمد صلی اللہ سلی اللہ بتا دیں یہ جو کہتے نا یہ ہمارے سفرشی ان کو بتا دیں اللہ کو بتا رہے ہو کہ وہ فرحان سفرشی ہوگا اللہ سفرشی تم اللہ کو خبریں دیں اللہ تعالیٰ خبریں دیں جو بلا فی آر کیا وہ ضمین میں جو کچھ ہے وہ اسمان میں وہ نہیں جاتا تم بتاتے ہو اللہ کو کہ دو سبحان ہو ان جیلوں سے پاک ہے اور خلند و بانا ہے ان جیلوں سے جو تم شرک کرتے یہ شرک ہے تمہارے جب تم نے سفرشی بنا ہوئے ہے کہ میری ام کی آگے میری سفرش کرے گا سفرش کرے گا اللہ اکتر خرم سے پاک ہوں ان ساری چیز میں بلند ہوں آگے ایک دو آیت چھوڑ کے آگے جو میں ساتھ دیتی وہ بیان کی جب ہم اپنے بندوں کو رحمت دیتے ہیں تکلیف کے بعد اگر خوش ہی پہنجائے آسانی ہو جائے تو پھر کیا کرتے ہیں جب ہمیں ان کو آسانی دے دیتے ہیں گھر تنگی کے بعد جو نہیں پہنچئے ہماری نشانی کے بارے میں مکر کرنے لگ جاتے ہیں تعبیلے کرنے لگ جاتے ہیں ان کو بتا دو رب تمہارا اس سے زیادہ تدبیر کرنے جو تم تدبیر کرتے ہو اللہ اس سے زیادہ ہے وہ تمہیں خوشتی میں بھی کرنے بھی چلنے کا سکھاتا ہے تمہیں چلنے کی اسباب بنا کے دیتا ہے حتی ایضا کن تم کشتی میں ہوتے ہو جب کشتی میں بیٹھے ہوتے ہیں مجھے اور جب کشتی میں بیٹھتے سمندر میں جاتے چھنڈی ہوا ہے خوش ہو جاتے جب تیز ہوا آئے کشتی ہچکولے کھائے پھر کیا کرتے سمندر کی لہریں آتی ہیں کہتے ہم بڑے شکر بن جائے پھر ہم بڑا شکر یاد آ کریں اللہ برما دے پھر میں ترس کھا لے جب ہم ان کو نجات دے دیتے یہ کشتی وانی بسلا ہو یا کوئی اور بھنسا ہو اکامہ بھنسا پڑا ہے کوئی بھنسی پڑی کوئی کہاں مسئیبن میں گر جب نکالتا ہے پھر مجھے بھلا دیتے جب ہم ان کو نجات دے دیتے ہیں اذا ہم یم غون فی آردی بغیر الحق یا کریے کیا کرتے اللہ یا یعنی سنو دو انما بغ یکم على نفس یہ جو تم اللہ کے ساتھ بغاوت کرتے ہو نا یہ خسارہ تمہارا اپن یہ تمہارا خسارہ میرا تم کچھ نہیں کرتے بتاؤ الحیات دنیا یہ دنیا کے دنیا کا سمال ہے جو کچھ کرنا ہے کرلو ہماری طرف تمہارا اللہ ہماری طرف آوگے دس سال بعد بیس سال بعد ہمارے پاس تم لوڈ کے آوگے پھر ہم تمہیں بدلائے پھر ہم تمہیں بدلائے تم تار معلوم تم کیا کچھ کرتے رہے پھر ہم تمہیں بدلائے تمہارے دل میں دماغ میں کیا تھا اور تم دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہے جیسے اسمان سے ہم نے پانی ناظر کیا زمین سے پشنا کچھ اپڑا لوگ بکھاتے جانور بکھاتے حتی ایک ایسی زمین جو بلکل سج دھج جاتی ہے اور مزین جاتی مالک کہتے دیکھ ہم نے محنت کی کتنی محنت کی دیکھیں ہماری فسر دیکھیں کیسے بنی پڑی ہے اللہ بلواتے پھر کیا کرتا ہوں یا رات کو یا دن کو آدھی بھیجتا ہوں یا پھر یادہ باری پھر ایسا کامل کرتا ہوں جب میرا آڈر آتا ہے پھر کیا ہوتا ہے ساری ہمیں اسے چٹی مدان کر دیتے ساری سورا دی ساری بھنا کر دی پھر کیا کر ایسے جیسے کل تھی ہی کچھ دائی کچھ دائی نا ہم اس طرح اپنی نشانی بیان کرتے ہیں لکومی یہ دفع کرون اس قوم کے لئے جو فکر کر اس قوم کے لئے مزہ آرہا ہے سارا میں ترجمہ کرتا جاؤ لیکن ایک آیت لگا پڑھ چلو ایک آگی جو اثر میرے انار سے مزید رکھ دی سب کوئی کٹھا کریں تفصیل پڑھ یونس میں جو بھائیس کرنے لگا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُم جمیع وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِعًا ہم سب کوئی کٹھا کریں گے سُمَّنَ اَكُولُك بِرْحَمْ کہیں گے کیسے لِلَّذِينَ اَشْرَكُ ہم لوگوں دیالی یہ کہیں گے اَشْرَكُ جنہوں نے جنہوں نے زندے مُمْتُق اپنا بھگڑی بنانے والا بھگڑی کیا حالی جی بس ہی آپ کی نگری میں جی رہے ہیں بھگڑی اللہ کی ہے آپ کی نگری میں جی رہے ہیں ایسے ایسے جملے رول میں جو شرک کیا ہیں اور لوگوں سے قبرواروں سے زندوں سے مردوں سے امیدے لگا کے بیٹھے ہیں اور ہم اللہ دنہ فرماتے کیامت کے دن ہم اکٹھا کریں گے سبتہ سمہ نکور اللہ دین آشرا کو جنہوں نے شرک کیا حرکاریں بنائی زندے مردوں کو پکارا ان کے لئے ہم کہیں گے کیا کہیں گے پکارا نکھوں جیسے سندہ اپنی جگہ پہنے کھڑا رہا ادھر 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 نہیں آنا ادھر نہیں جا میرے قریب نکھ پکارا نکھوں اپنی جگہ وہ بھی کھڑے ہو جائے آنتم وشورکاو کھو ایسی سخت آنا اللہ کہیں گے ہاں جی کھڑے ہو جائے ایک آنتم وشورکاو تم بھی اور تم بھارے وہ سرکھارے بھی آنتم ہاں جی وشورکاو خزر خزیل نا بینہ اپس میرے پراند پڑھنے جن کو پکارتے تھے وہ امام ہو گئے بلے ہم نے کب کہا ہمارے پیچھے چلو ہم نے کچھ نہیں وکالا شورکاو وہ جو شریک ہو گئے سرکارے جو سرکارے یعنی جن کو پکارتے تھے وہ کہیں گے اللہ یہ وکالا شورکاو ان کے جو بڑی سرکارے کہیں گے ہم نے کبھی بھی کہا تھا ہمیں پکارے ہم سے مانگیں ہمیں وسیلے بنیں ہمیں ہمیں سرکے بنائیں ہم سے مانگیں ہماری قبروں پہ آکے مانگیں ہم سے درخواستیں کریں اللہ ہم نے کبھی نہیں کہا تھا اللہ تجھے جوا بنا رہے ہیں اپنے اور ان جنہوں نے ہمارے قبروں پہ آکے کھڑے جنہوں نے ہمیں پکارا اللہ ان کے اور ترمیان تجھے دعا بنا رہے ہیں ان کن ان عبادت اکن اللہ کی قبروں اللہ ہم جن کی بات اس غافل ہیں ہم مر گئے جو جرادی کرنے کے لئے جو کیا تھا کیا تھا ہمیں کیا خبر پیچھا کے میرے لگیں گے اور سے لگیں گے اللہ ہم ان کی بات اس غافل ہیں ہم ان کی بات اس اللہ بات دل کرتا ہے اگلی ایسی دن تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے اللہ سے مانگنا ہے اللہ تنا دی رات کو آکے کیا کہتے سی سے سلک ہوئی دن حل من سا ایل کو ہے سوال کرنے واہ دوسرا سوال حل من مستر زکن ہے مجھ سے رزق مانگنے رزق مانگنے رزق کے لیے گھر چھوڑ کے ملک چھوڑ کے یہاں آگے لیکن جس نے رزق دینا ہے اس کے لیے بستر بھی چھوڑ دیا اس کے لیے کمرہ چھوڑ کر بھی سوی اول میں آجانا چاہیے ہے کوئی مجھ سے ماغنے والا رات پناہ تک زبان نکلے بار میں گھر سے بار رزق اس کے پیچھے ہو رزق اس کے پیچھے ہو رزق کوئی ہے مجھ سے رزق اور تیسری دعا کیا ہے تیسری آواز یہ اللہ دیتے رہے ہیں مجھ سے گناہ ہو کی کو آفی بار انسان ہے اللہ تعالی خط کہہ رہے ہے کہاں کی حسیلی کہاں 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 سرکار رہے ہیں مجھے بتارو اس لیے تو اللہ در اسمان دنیا پہ آ جاتے ہے کوئی آیت خاطیہ پڑھ لیں یہ پڑھ لیں کچھ بھی توحید کی آیا اگر آپ بھر بھی ملی آتی تو آپ اپنی زبان میں اللہ کی تعریف کر کے پھر نبی علی السلام پر درود رابط درود کے بعد پھر آپ نے لیے کیا اتنا کروگے دعا کے قبولیت کے لیے شرط ہے رزق حلال کا ہوتی جسم ہزا حلال کی کھائی اگر جسم کے اندر ہزا حلال کی نہیں خیانت کی ہے یا حرام کی ہے پھر دعائیں چیخ چیخ کے بھی بھارت رونے کا ہوتی میں نہیں کہہ رہا سبھاری کی حدیث ہے کہ ایک شخص اشعص اغمرا اغمرا حبار رو گویا کہ دور دراز کے سفر کر آیا بھائت اللہ کے سامنے یا رب یا رب یا رب یا رب ایسے رو رو کے چیخ میں رکھ یا رب کی صدای لگا رہا رہا آتی اسمان سین در کہتے مطعم کا حرام ومشرب کا حرام وملمس کا حرام وحزی امی الحرام پاننا یستجاب لیدار تیرا کھرانا حرام تیرا پینہ حرام تیرا پہننا لباس حرام کی تو نے فصل کو پانی چوری کے لگائے اور دو جامروں کو حرام کھلا کھلا کے بیت کے کپڑے لی تیرے کپڑے حرام کے اگر حرام ہمارے جسم میں دعا تو بڑی دور کی بات میں میرے اور آپ کے محبوب رب کے محبوب اور سب کے محبوب کہتے ہیں جس نے کسی کوئی حرام کھایا جس کے جسم میں حرام کی کمائی کے لکمے سے غذا سے کوئی خون کا ٹکڑا اور کوئی گوش کا ٹکڑا پھر حرام حضا سے بنا ہے جب تک وہ جسم میں موجود ہے تب تک اس انسان کی نہ فرد قبول ہے نہ نفل کبول ہوتی ہے نہ نفل کبول ہوتی ہے اس لیے یہاں پر بھی یہی جتنا ہاتھ کھلا کے کھڑا ہو اور بہین نہیں تیری حضا حرام کی تیرا نباس حرام تیرا پہنے کھانا سب حرام کر تیری دعا کیسے قبول کرو پیارے بھائیو دعا کے اندر اللہ کی تاریخ دیا دا دعا در نبی میں پڑھتے ہو پورا پڑھو نہیں تو اللہ مسلی اللہ محمد اتنا تک پڑھتے رہو ایک صحابی جب کا نام سیدنا رضی اللہ حتہ رانو ہے نبی علیہ السلام علیہ السلام کے پاس آکے سوال کرتے ہیں محبوب میں جو ہے نا یہ دروت میں بات میں کل بات کروں کل ساتھیوں کے راتے کل در کل در کل کل در کل 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 جا رہے ہیں آئے ساتھی نا کیا کیا لیکس ساتھی جائیں گے تو پھر کل اور پرسو درس ہونا چاہیے یہاں چھوڑ دیکھیں ہاں چاہیے چل دا دی چھوڑ دیکھ ایسے مظل مجھے چھوٹی نہیں دیکھتے ہیں خیر سے کرمیت آ چلوں گے چھوٹی مار لیں خیر چلو ٹھیک ہے امشاء اللہ ہوں کے دکھال درود پر کرمی آدھیس یہ چھوڑ دیکھیں آگے چلتے ہیں اپنے اختتام کے طرف اللہ سالہ سے دعا کریں کچھ وقت ہے کب ہو گیا کچھ دعائیں ہیں دیکھیں کچھ جگہ ہیں کبولیت کی اور کچھ وقت ہے جگہ مثلا میں اگرے دن عمرہ کے حوالے سے بھی عرض کیا تھا ممتظم پر دعا کرنا یہ جگہ کبولیت کی ہے اس درس کے بعد میرے درس کے بعد ساتھیوں نے جا کے عمرہ کیا اور کوشش بھی کی باہت یہ بھی پہنچے اور دوسرے میں خرمی بھی بتا رہے تھے اور ساتھی بھی یہی پیدا ہوا نا درس کے بعد جا کے اور دانے کے بعد جو دل کو شروع پہنچا ہے جا وہ دیمار اور بیٹھوں اپنے جسم کے دمیان کوئی فاصلہ دے جب سینہ بندہ دیمار کے نگا کے پر روکتا ہے اللہ سے بانتا ہے تو ایک عجیب سی کیبیت کی وہ جگہ بھی کبولیت کی ہے اسی طرح صفحہ پہاڑی پر کھڑے ہو کے دعا کرنا کبولیت کی جگہ بروہ پر کھڑے ہو کے دعا کرنا کبولیت کی جگہ اور اور اسی طرح جگوں میں سے دوران سفر سفر کے دوران نبی علیہ السلام نے فرمہ مسافر کی دعا اللہ تعالیٰ نہیں کرتے اب کچھ یہ پر کلائی جگہ پر رہے ہیں اب کچھ بڑھ خزان اور حقامت کے درمیان کے وقت اس وقت میں دعا رہت نہیں ہوتی اسی طرح فرض نماز کے سلام مرنے کے بعد احولیت کا وقت ہوتا ہے اپنا اپنا جو چاہیں مانگیں آدھی رات کے بعد تب بھی کبولیت کا وقت ہوتا ہے بلخصوص استغفار کا وقت اللہ میں دو جگہ بیان کی ہے استغفار گناہ کی معافی کا وقت دو جگہ بیان کی ہے سہری کا مبینہ سہاری ہم یسنا فیرون گومنٹ جو ہے مبتقی جو ہیں وہ سہری کے وقت اللہ دے استغفار کرتے ہیں گناہ کی معافی مانتے ہیں یہ وقت بھی کبولیت کا ہے دنیا پہ آ چکے ہوتے ہیں انسان کو دعا کرنی چاہیے بارش جب لازل ہو رہی ہو بارش اتر رہی ہے تب دعا کرنا وہ بھی کبولیت کا وقت ہوتا ہے اسی طرح سفر والی بات میں نے بدلا چکا ہوں یہ جی ہاں افتاری کے وقت یہ بھی دعا کی کبولیت کا وقت ہوتا ہے لہذا یہ جسے تڑپ ہوگی جس کو ضرورت ہوگی وہ ان وقتوں کو ٹوڑے ان وقتوں کو کوشش کرے گا پا لے تو ابارا ان وقتوں میں دعا کی کبولیت کوشش کرے کیوں وہ پہا سے نہ جانے دیں الفاظ پی سے نہیں ہونے چاہیے انداز پی سے ہونے چاہیے شرکیاں نہیں اللہ صحیح ماننا ہے اللہ ہی دینے باتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا تم کھانا کھا رہے ہو نا تمہارے کھانے سے ایک مکھی آکے لکمنا جو بھی مکھی سے ہو سکتا ہے وہ اٹھا کے بھاگ جائے اس مکھی کا لے جو جا چکیے وہ بھی واپس نہیں کرا سکتا ہے جن کو تم پکارتے ہو جن کو تم بھولاتے ہو وہ اتنا بھی واپس نہیں کرا سکتے ہیں اس لئے اتنی ساری اللہ نے مثالیں دی اور یہی فرمایا بھاگنا کیسے ہے دینے والا بھی وہی ہے بندہ اسی سے دنے رات جب بھی یہ کچھ اوقات جو ہمیں جگہ ہے اللہ تعالی ہمیں اپنا مرتاج رکھے اپنے در مرتاج رکھے میں نے پہلے رزق کیا ہے اس کے لئے حلال ہونا چاہیے اور توجہ پوری ہونی چاہیے بہت اچھی بات ہے بہت دیکھ رہا ہاتھ اٹھا کے بھی دعا کر سکتا ہے بغیر ہاتھ اٹھائے بھی ہاتھ اٹھاتا جائیں اور اس طرح اگر ہاتھ زیادہ اوپر تو یہ آج ہی کی علامت کوئی حال نہیں اس سے حتیٰ کہ اللہ تعالی کہ اللہ تعالی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں مجھے لحاظ آتا ہے میرا بندہ میری طرف ہاتھ اٹھائے اور میں اس کا ہاتھ کھالی جانے دوں کبھی کبھی شیخ صلی اللہ انتواہ قرار رہتے ہیں کہتے ہیں اللہ 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 خائد اللہ ہاتھ خانی نہ رو نا دیکھ نا اس انداز اب حتی کہ تر دیکھ اندر رضی نبی ویلی صلی اللہ ویلی رو کر مار اگر رونا نہیں آگا تو رونے والا انداز او رونے والا انداز اپنائے ترہ ترہ مختل بنداز اللہ اللہ کو کہ میں وہ کام کروں اور میں مستجاب الدعوات بنجھو جو بھی دعا کروں میری دعا قبول رہے اپنی معیشت کو اپنی گزران کو کھانے پینے کو پاک کر لے کوئی حرام کی امیزش نہ ہونے دے تو تو مستجاب الدعوات ہے اس دن کے بعد بیوی کہتی ہے کہ جب بھی کھانا پیچھ کر دی ساری ہوتا کی کرتا بھی کدر سے لائے کیسے رہ دیکھ سے یعنی اتنا انہوں نے چھان بین کی پھر ایک لشکر کی امیر بن کے جا رہے ہیں دشمن دریاء کے دوسری سیٹ پہ ہے انہوں نے دریاء کیا ایک سیٹ پہ رکھے اور دوسری سیٹ پہ دشمن چیلنگ کر رہا ہے آہ دی آو پتہ چلے یہ وہ بھلا اب حضرت سے ساتھ بھی نبی اخاز کرنے لگے آگے تب بھول ہے لکوچے پانی ہے اور وہ آ رہی ہیں تو سب کو اکٹھا کیا کہتے ہیں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں تم بسم اللہ پڑھ کے پانی میں نام روڈ اللہ بنائے دعا کر کے بسم اللہ پڑھ کے پھوڑے ڈال دیئے پھوڑے ایسے تہرتے جا رہے تھے زمین پر اپنے پانی پر جیسے زمین کر ستے ہیں جب یہ منتر دیکھا تو اگلے سوار یہ ہمارے باہر چھوڑ کے بھاگے انہوں نے کہا یہ تو آئیں گے نہیں کیونکہ پھول نہیں ہے کچھ بھی رازتہ نہیں اور یہ گھوڑے کوئی ڈوبی نہیں رہے ہیں یہ گر رہے ہیں یہ آئے آگے وہ سوارا کوئی چھوڑ کے بھاگ نہیں کر گئے جب پار پہنچے حضرت سعید نے پوچھا کہ ساتھی کوئی نقصان تو نہیں ہوا کوئی نقصان کہیں نہیں ہے کوئی ایک صحابی اور کوئی نقصان میں میرا پیالا کو باقی سارے کہے لیکن اللہ کی بندے پر سواری تو نہیں ہوئی بندہ تو نہیں بندے بچ گئے سواری بچ گئے پیالا ایک تو خیر ہے کوئی دروت نہیں پیالا مجھے چاہیے میرا پیالا میرا بڑا خسارہ ہے مجھے پیالا چاہیے ہمیں سیدنا سعید بن نبی اکاز کو کہا کہ میرا پیالا ہے یہ وہ پیالا ہے جس میں نبی علیہ السلام دوسریہ کرتے تھے میں نے برکت کیلئے اپنے ساتھ رکھا ہوں اس لیے پیالا چاہیے سیدنا سعید نے دعا کہ اللہ اس پر پیالا دے دے پیالا تہر تو وہ ساتھ آگیا اگر ساتھ نے وہ پیالا پہنچے دعایں پھر ایسے تمکل اور گروسہ ہو اللہ کے ساتھ تعلق جوڑے اپنے عمال پیش کرے اور اسی طرح رزق حلال ہو اللہ تعالی جو کچھ سنا سنائے عمر کی تو فیق راپ رمائے ہوئی ہماریہ اللہ تعالی زیاد کی لحاظ سے ہے سفات کی لحاظ سے پوری جو نہیں ہے یہ علم اللہ کی صفت ہے دیکھنا اللہ کی صفت ہے دیکھنا یہ صفت اللہ تعالی کی ہم نے کہا میں ذات اللہ کی عرش پر اور رحمان وعیلہ عرش اس طرح ہے سوال دنیا پھر ہاں جی اللہ تعالی زیاد کی صفت ہے ہاں جی اللہ تعالی زیاد کی صفت ہے ہاں جی ہاں جی وہ یہ ہے جو غیر زیادہ کا دروازہ ہے نا دروازے سے لے کر جی دروازے سے دروازے سے ہجرے ساتھ کے درمیان ہے یہ حصہ ہے دروازے کے لیچھے ہو گیا یہ حصہ ہے دروازے کے لیچھے ہو گیا یہ حصہ سے بہتے ہیں اس پر پڑے ہوگی تو دعا کرتا ہے چھوٹ کے دعا کرتا ہے اور دعا رد نہیں ہوتی نبی علیہ السلام علیہ السلام نے یہاں چھوٹ کے دعا دے رہا پڑے گا موسیقی 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 موسیقی